بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں انڈے اور رس سے بہت ہی مزے کی اور یونیک ریسپی لیکھتی آئی ہوں آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بریڈ کے پیسیز لینے ہیں بریڈ کے پیسیز آپ لینے اور تیز نائف ہونی چاہیے اس کی مدد سے آپ ان کو سینٹر سے کرس لگا لیں تو یہ کٹنگ جو ہوتی ہے بریڈ کی آپ اپنی مرضی کے حساب سے جس طرح کی مرضی کر سکتے ہیں آپ کو لمبی پسند ہے لمبی کر لیں اگر آپ کو گول پسند ہے گول کر لیں تب بھی یہ سنیک بہت مزے کے تیار ہوں گے تو فرینڈز بہت ہی مزے کی یہ ریسپی تیار ہوگی ویڈیو کو تو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے اب مجھے چاہیے رس تو یہاں پہ میں نے پانچ سے چھ رس استعمال کیے ہیں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے رسوں کے ساتھ تو یہ میٹھی سی ریسپی بنے گی ایسا بلکل نہیں ہے جو رس میں نے یوز کی ہیں وہ سوجی کے یوز کی ہیں ان میں اتنی مٹھاس نہیں ہوتی تو یہاں پہ ان کو ہم مکسی جوار میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم گرائنڈ کر لیں گے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہن کیا کر رہی ہے کس طرح کی یہ میٹھی سی ریسپی بن جائے گی ایسا بلکل نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں سکیپ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو فرینڈز بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے ایک تفہہ میرے کہنے پہ جو سٹیپ ہے اس میں ہم نے دو انڈے لینے ہیں دو انڈے لیں اور انہیں باول میں ایڈ کر دیں جی ہاں فرینڈز انڈے اور رس کی ریسپی ہے مزے دار تو ہوگی نا تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا کر رہی ہے تو بہت ہی مزے کی ریسپی ہے سکیپ مت کیجئے گا تو یہاں پہ ہاف کپ دودھ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ایک انڈہ ہے تو دودھ آپ نے کم ایڈ کرنا ہے ہاف کپ سے بھی آدھا کپ تو یہاں پہ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں انڈے اور دودھ کو مکس کرنے کے پاتھ اب اس میں ہم پاودر مسالے ایڈ کریں گے تو یہ پلیٹ میں نے سائیڈ پہ رکھی ہویا یہ سبھی مسالے ون بائی ون اس پہ ایڈ کریں گے اور سپائسیز آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر لیجئے گا ہاف ٹی سپون نمک ہے اور اس میں جائے گی جی اگلی جو چیز ہے ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ پاودر ہے یہاں آپ گرم مسالہ بھی لے سکتے ہیں لہسن پاودر ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون اور جی یہاں پہ میرے پاس ہے چٹکی بھر میں نے اس میں ڈالا ہے چارٹ مسالہ اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا حلدی بھی آدھا چمچ یوز کی ہے اور ادرک کا پاودر بھی آدھا چمچ یوز کیا ہے جی تو میری پیاری بہنوں ہم ہی آپ ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا یا آپ پودینہ ایڈ کر لیں تو بھڑ کے ہرہ دھنیا یا پودینہ ایڈ کر دیں گے جو بھی آپ کو پسند ہو اور اس بیٹر کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور اسے ہم سائٹ پر رکھ دیں گے تو ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے بچے تو کیا بڑے بھی اس ویڈیو کو لازمی پسند کریں گے ہماری دونوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے انڈے والے مکچر میں اس بریڈ کو ہم نے ڈبونا ہے اور اس کے بعد جی رسوں کی اس کے اوپر بارش کر دینی ہے اچھے سے اس کے اوپر رس ڈال دینے ہیں بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی بنے گی انشاءاللہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے رس لگا دی ہیں رسوں کی کوٹنگ کر دی ہیں اسی طرح ہم نے سارے آپ یہ بریڈ کرمز اس طرح بھی بنا سکتے ہیں بریڈ نہیں ہے تو رس کے بھی بریڈ کرمز بنا لیں یہ بھی بہت اچھا ایڈیا ہے تو ابھی ہم ایک سیپریٹ برطن لیں گے ٹریل لینے یا کوئی پلیٹ اس کے اندر رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں الحمدللہ میں اس میں بنا کے رکھتی جاؤں گی میں آپ کو دوسرا بھی بریڈ کرمز لگا کے دکھا دیتی ہوں اس طرح میں نے آٹھ تیار کیے تھے آپ چاہیں تو جتنے مرضی کر سکتے ہیں ہلکی پھلکی بھوک لگی ہو اور دل کرے کچھ جھٹ پٹ کھانے کو تو اس سے مزیدار تو کوئی ریسپی ہو ہی نہیں سکتی تو یہاں پہ دیکھ لیں دوسرا بھی میں نے تیار کر لیا ہے اور اسے ہم سائیڈ پہ رکھیں گے اگر افتاری ہے آپ کے گھر میں تو ٹائم کم ہے آپ فٹا فٹ سے یہ بنائیں بہت ہی مہمانوں کو پسند آئیں گے اور وہ انجوائے کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سبھی پیزز میں نے ریڈی کر لیا ہے اب آتی ہے اہم بات کہ فلیم کو ہم کتنا رکھیں گے فلیم کو ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے اور اس کو ہم نے لائٹ گولڈن سا کلر دینا ہے زیادہ کلر ہم نے نہیں دینا اور نہ ہی اس کو جلانا ہے اور آئل بھی ہم کم یوز کریں گے آئل ہم نے لیا ہے تین سے چار کھانے کے چمچ بڑھے لیا ہے اسے ہم نے دیف فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کریں گے کیونکہ اگر ہم اس کو دیف فرائی کریں گے تو یہ آئل اس کے اندر چلا جائے گا شیلو فرائی کریں گے تھوڑا آئل ڈال کے تو کبھی بھی آپ کی یہ بریڈ آئل کو جزب نہیں کرے گی آئل اگر اس میں چلا جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے فلیم کو لو رکھا ہوا ہے فلیم کو لو آپ نے بلکل بھی نہیں رکھنا لو ٹو میڈیم رکھیں گے تب یہ ہمارے بریڈ کے پیسیز جو ہیں آئل جزب نہیں کریں گے اوپر سے کرسپی بنے گے اور اندر سے سوفٹ بنے گے تو یہاں پہ اس کی سائٹ ٹرن کرنے کی باری آتی ہے تو سائٹ ٹرن کرتے ہیں آپ نے بہت ہی پیار سے اور احتیاس سے اس کی سائٹ کو ٹرن کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی بریڈ ٹوٹ جائے پھر نہ کہیے گا کہ بہن نے اچھی رسپی نہیں بتائی تو یہاں پہ ون بائی ون ہم ان کو شفٹ کرتے جائیں گے ایک ٹرے میں ماشاء اللہ سے آپ کلر دیکھ لیں بلکل بھی جلا رہی ہے کتنا خوبصورت کلر ہم اس کو پر لے کے آئے ہیں تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے سائٹ ٹرن کرتے جائیں اور آپ نے اسے جلنے نہیں دینا گولڈن سا خوبصورت کلر لے کے آنا ہے اسی طرح اب ہم ایک بیج ہم نے ریڈی کر لیا ہے تو ہمارے پیارے پیارے دوستو اب ہم کرتے ہیں دوسرا بیج ریڈی ایک خوبصورت سی میں نے یہاں پہ پلیٹ لے لی ہے اور ان کو ہم رکھ دیں گے بہت ہی نفاست سے خوبصورتی سے ایک پلیٹ میں ماشاء اللہ سے کتنے مزیدار لگ رہے ہیں تو جب آپ کو زوروں کی بھوک لگی ہو تو آپ اسے بنائیں بچے تو کیا اسے پسند کریں گے بڑے بھی آپ سے مانگ مانگ کر کھائیں گے اور جو بھی اسے کھائے گا آپ کی تعریف کرے گا اور ایک پہ یہ ریسپی ضرور بنائے گا تو یہاں پہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ساتھ ہم نے کیچپ رکھی ہے اور اس کو انجوائے کرنے کے لیے تو فرنڈز یہ دیکھیں آپ میں توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے سوفٹ اوپر سے کرسپی ہے تو آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے نا آج تو آپ نے ایک پیارا سا کومنٹ تو ضرور کرنا ہے مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اپنا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ